اسلام علیکم ناظرین میں حویر فان اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل آئی شوٹ ہیں ناظرین آج کی سیوڈیو کتر ہم بات کریں گے ڈیریکٹوریٹ جنرل ایمیگریشن اور پاسپورٹ کے آفرز میں جو جابز انانس کی گئی ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کون سوی جابز ہیں اپلائے کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کی لاس ڈیٹ کیا ہے تو یہ اربٹائجمنٹ جو ہے آپ کو اس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا وہاں سے بھی اس کو ڈانوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ویب سائٹ کا لنک بھی مل جائے گا ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے جاکیں ان کی مین ویب سائٹ پہ جائیں گے مین ویب سائٹ پہ جانے کے بعد آپ کو وہاں سے جاب انانس پڑی بھی مل جائے گی اپلائی اس میں جو ہوگا وہ سیرے نمبر 1 سے لیکے سیرے نمبر 8 تک آن لائن اپلائی ہوگا وہیں سے آپ کو فارم بھی مل جائے گا آن لائن اپلائی کرنا ہے آپ نے سر نمبر1 سے لیکن سر نمبر8 تک آپ نے آنلین اپلائی کرنا ہے جبکہ سر نمبر9 سے لیکن سر نمبر15 تک آپ نے فارم ڈانوڈ کر کے اس کو مینویلی فل کر کے مینویلی مین ہاتھ سے اس کو فل کر کے وہ آپ نے ان کے جو اڈریس دیا ہاں اس پر اپنے بائی پوسٹ بیجنے اور جو لوگ آنلین اپلائی کریں گے وہ لوگ صرف آنلین اپلائی کریں گے وہ اپنا کوئی بھی ہارڈ کاپی یعنی کوئی بھی فارم کا پرنٹ ان کو نہیں بیجیں گے تو چلی ہم مزید ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں کہ کون کونسی جوبز ہے اور پہ کس طرح اپلائی کریں گے تو سب سے پہلے جو پوزٹ ہمارے پر اسٹسنٹ کیا ہے بی پی ایس پیفٹین ہے اٹھارہ سٹھائی سل اس کی ایج لیمٹ ہے تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں اس میں آپ کو پانچ سال کی ایج ریلیکسیشن ملے گی جنہی کہ آپ تھرٹی تھری ایج تک اپلائی کر سکتے ہیں کئی بھی ترانسفر ہو سکتی ہے اگر آپ کہیں بھی پورے پاکستان میں آپ کہیں بھی اس کو یہ ترانسفر ایبل جوب ہے گریجوشن اس کی منیمم کالفکیشن ہے چھ سیٹیں ہیں میررڈ کی ایک ہے فارال اور وردہ پاکستان کے لیے ایک سیٹ ہے پنجاب کے لیے دو ہیں پھر پنجاب وومن کے لیے ایک ہے یعنی کہ پنجاب کے لیے ٹوٹل تین سیٹ ہیں اور سندھ اربن کے لیے ایک سیٹ ہے فارٹہ کے لیے ایک سیٹ ہے فارٹہ میں کپ کے سوری جن کا ڈومی سیل فارٹا سی ہوگا اس کے بعد ہے جی سٹینو ٹائپیسٹ تو اٹھارہ سے پچیس سلائے لیمٹ ہے پانچ سل کی ایج ریلیکس سیشن سامل کریں تو تھرٹی ایز تک ٹو بھی ٹرانسور ایبل ہے انٹر میڈر ہونا چاہیے شارٹنگ سویڈ ہوگی ایٹی کی اور ٹائپنگ سویڈ ہوگی آپ کے پاس فورٹی کی تو کمپیٹر لیٹریٹ ہونا چاہیے کمپیٹر کا ڈپلوما لازمین ہے ٹوٹل گیارہ سیٹس ہیں میرٹ کی ایک پنجاب کی پانچ پنجاب وومن کی ایک سندھ رورل کی دو کیپی کی فر وومن ون اور بلوچستان کے لیے ایک سیٹ ہے یو ڈی سی اس کے بعد آ جاتا ہے جی یو ڈی سی آپ کے پاس ستھ اٹھارہ سے پچیس سال گیاروہ سکیل ہے اور اس کے لیے انٹر میڈر چاہیے کالیفکیشن میرٹ کی تین سیٹیں ہیں پنجاب کی بارہ ہیں پنجاب وومن کی ایک سیٹ ہے پنجاب منورٹی کی ایک سیٹ ہے سندھ رورل کی تین سندھ رورل منورٹی کی ایک سندھ رورل کی دو کے پی کے تین بلوچستان کی دو فارٹہ کی ایک اس کے بعد ہے جی کال سنٹر ایجن بی پی ایس الیون اٹھار سے پچیس لیج لیمٹ ہے اس میں تو تیس سال تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں انٹر میڈر ہونا چاہیے میڈیمیم سویڈ آف ٹین تھاؤزن کی ڈپریشن پار آر یعنی کہ آپ کو یہ نیمیرکی بڑھانا چاہیے تو جن کا ایکسپیرنس ہوگا ان کو یہ پرافر کریں گے پنجاب کی ایک سیٹ ہے اس کے بعد ہے جنریٹر اپریٹر بی پی ایس ٹین ہے ٹھارہ سے پچیس لیج لیمٹ ہے پنجاب کی ایک سیٹ ہے وان یر ایکسپیرنس بھی آپ کو اس میں چاہیے ہوگا اس کے بعد ایسی ٹکنیشن ہے پھر الیکٹیشن ہے اور اس کے بعد ہے ایل ڈی سی ٹھارہ سے پچیس سال ہے پانچ سال کی ایج ریلکسیشن آپ اس میں سامل کریں تو تیس سال بن جاتی ہے تیس سال تک آپ لوگ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں میٹر کی میٹر کولیفکیشن ہے مینیمیم سپیٹ جو ٹائپنگ ہی ہوگی انگلیس ٹائپنگ وہ آپ کے پاس تھرٹی ورز پار منٹ ہوگی ٹوٹل ٹونٹی سیٹس ہیں میرٹ کی دو ہیں یعنی کہ پورے پاکستان کے لیے دو سیٹ ہیں میرٹ پہ وہ لوگ آئیں گے جو چاہے وہ میل ہوں فیمیل ہوں پاکستان کے کسی بھی صوبے سے بلاؤں کرتے ہیں وہ میرٹ پہ اپلائی کریں گے پنجاب کے دو میسال کے لوگوں کے لیے نو سیٹیں ہوں گی فار میل کینڈیٹ پنجاب ومن کے لیے پھر ایک سیٹ ہے پنجاب منٹی کوٹہ کے لیے ایک سیٹ ہے سندھ اربن کے لیے ایک سندھ رورل کے لیے دو بلوچستان کے لیے تین فارٹہ کے لیے ایک اس کے بعد ہے جی ڈرائیور ڈرائیور بی پی ایس فائی کا اور ڈرائیور بی پی ایس فور دو الگ الگ سیٹ ہیں ڈسپیچ رائیٹر ہے اس کی جو ڈیٹیلز جب وہ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں ڈائری کلرک ہے سپورٹ سٹاف ہے اس کے بعد ہیلپر ہے نائب کا صد ہے الیکٹریشن ہے تو یہ جو آپ کے پاس ایڈورٹائزمنٹ ہے اس میں سیر نمبر ون سے لیکن کسیر نمبر آر تک یعنی کے ایل ڈی سی تک آپ لوگ آن لائن اپلائی کریں گے اس میں جسٹ آپ نے ان کی ویب سائٹ پہ جانا ہے وہاں پہ پورا طریقہ کا لکھا ہوا ہے کہ ہاؤ تو اپلائے کہ کس طرح اپلائے کرنا ہے پہلے وہاں پہ ریجیسٹرشن کرلیں اپنے یوزر نیم سیٹ کریں گے آپ تو وہیں سے ہی آپ جو ہے اپنی فوٹو اپلوڈ کریں گے اور اپنی اکیڈمی کولیفکیشن کی ڈیٹیلز ایڈ کریں گے باقی جو آپ کی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ لوگ آئیڈ کریں گے جسٹ سیمپل بالکل ساتھا طریقہ اپلائے کرنے کا تو سیر نمبر ایک سے لیکھ سیر نمبر آٹھ تک یعنی کے ایل ڈی سی کی پوز تک جو لوگ اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں اپلائے کریں گے آن لائن اس کے بعد ہارڈ کوپی اس میں نہیں بیجیں گے جبکہ سیر نمبر نو سے لے کر سیر نمبر سولہ تک ان کی ویب سائٹ کے اوپر فارم اویلیبل ہے وہاں سے جا کے فارم ڈاؤنلڈ کر لیں تو اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیں جو ان کی ویب سائٹ ہے وہ نیچے منشن بھی ہے کہ ان کی ویب سائٹ کیا ہے تو وہاں سے آپ نے فارم ڈاؤنلڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر اپنی ایک فوٹر لگانی ہے اور اس کو آپ نے ان کا یہ جو اڈریس دیا ہوا ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر ایڈون ڈیریکٹری جنرل ایمیگریشن اور پاسپورٹس تو یہ موو ایریا سیکٹر جی ایٹ ایلیون جی ایٹ اوور ون اسلام آباد تو یہاں بھی آپ لوگ اس کو بیجیں گے تو یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس میں انہوں نے کہا جی انٹرسٹر کینڈیٹس سیرنپ لے ایک سے لے کے سیرنپ لے آر تک آرنل اپلائی کریں گے اس کے آرڈکا بھی آپ نہیں بیجیں گے تو آپ ان کی مین ویبسائٹ سے جا کے یہ ساری چیزیں دیکھ بھی سکتے ہیں جو انٹرسٹر کینڈیٹس ہو گئے ہیں فلفلنگ اباب منشن الیجیبیلٹی کرائیٹیریا اگنس پوست نمبر سیرنپ لے نائن تو سکسین شیل سبمیٹ دیئر اپلکیشن بائی پوست کوریر ڈریکٹلی ڈریکٹر ایڈمن ڈریکٹر جنرل ایمیگریشن ایڈریس دے دی ہے جو لوگ اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ فارم ڈاؤنڈ کریں گے اور فارم بیجیں گے ایڈریس دے کپی بھی آپ نے لگانی ہے بائی ہینڈ سبیشن اگر آپ بیجنے چاہتے ہیں تو آپ پاکستان پوست کے درو بیجیں جو ٹی سی ایس ہے یا لیپرڈ کوریر ہے وہاں سے آپ نہ جائیں وہ دو سو سے دھائی سو سے تین سو رپیہ لیتے ہیں جبکہ اگر آپ بائی پوست بیجتے ہیں ہو سکتا ہے کہ پچاس سے لے کے ستر رسی تک رپیہ لگتے ہیں اور وہ بھی ویدن ٹونٹی فور آرز اس دی بارٹمنٹ تک پہنچ جائے گا اس کے بعد جنرل ایج ریل ایک سیشن پانچ سال کی ہر ایک انڈریٹ کو لیکن جو لوگ بلاؤں کرتے ہیں ریکنائز ٹرائبل ایریا سے ازاد کشمیر اور ناظرین ایریا سے ان کے لیے پانچ سال کے ساتھ تین سال مزید یعنی کے آٹھ سال ہوگی اور پھر جو سندھ رورال بروچستان سے ہوں گے ان پو بی پی ایس فیفٹین ان بلو انڈر دی فیڈا گورنمنٹ بی پی ایس پاندرہ سے نیچے نیچے ان کے آٹھ سال ہوگی پھر بائی فیفٹین ایرز اور دہ نمبر آف ایرز ایکچولی سرورد اندر آنڈ فورس پاکستان ویچی ایوریس لیس اور ریلیز اور پرسونل آف دی آرمی فورس اور جو آرمی سے ریٹائیڈ ان کے لیے پاندرہ سال کی اور بی فائیوز ویڈو تو ان کے لیے مزید پانچ سال کی پرسونل ان گورنمنٹ سرورد شل پروائیڈ円ین ایسی تو یہ جو بات اس کا مطلب یہ ہے کسی رنمبر ایک سیرنمبر تین سیرنمبر ایٹ کی جو سیٹیں ہیں جب آپ کی سیکشن ہو جاتی ہے تو سیکشن ہونے کے بعد آپ لوگوں کی جو سیرنمبر صورتہ رکھیں وہ ایک سال کی جو پہلا ایک سال ہوگا اس کو بولتے ہیں پروبیشن پیریڈ اور وہ ہر ایک پوسٹ کا ہوتا ہے تو سیلیکشن کے بعد پروبیشن پیریڈ کے اندر اندر آپ نے نائی ٹی بی سے ایک کورس کرنا ہے جو کہ آپ نے ضرور کرنا اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کی جو ملازمت ہے وہ کینسل ہو جائے گی تو ایک دوست نے ٹی اے ڈی اے کا پوچھا تھا کہ ٹی اے ڈی اے کا مطلب ہوتا ہے تو ٹی اے کا مطلب ہے ٹرانسپورٹ آلاؤنس ڈی اے کا مطلب ہے ڈی اے کا مطلب ہے ڈیلی آلاؤنس یعنی کہ اگر آپ ایک شہر سے دوسری شہر میں آتے ہیں ٹیسٹ دینے کے لیے تو نہ تو وہ آپ کو ٹرانسپورٹ آلاؤنس دیں گے نہ کوئی ڈیلی آلاؤنس آپ کو دیں گے آپ نے جو بھی کرایا بھرنا ہے جو بھی کھانا وغیرہ کھانا جو بھی خرچہ کرنا وہ آپ نے اپنے پلے سے کرنا ہے ٹو پرسنٹ ڈی سیبل کوٹا ریزرو ہے جی لازڈ ڈی جو ہے ہمارے پاس وہ اکیس تین دوہزار اکیس ہے اکیس تین دوہزار اکیس اکیس تین دوہزار اکیس کے رات بارہ بے تک آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ایروٹائزمنٹ تو خوپس ہو کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آگئے ہوگی کہ اپلائے کس طرح کرنا ہے تو میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں آپ سے پھر ملکات ہوگی تب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ